اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان یہ جی ہم ایک نسکہ بنا رہے ہیں بہت ہی ایک سیری نسکہ ہے متانہ کمزوری کے لیے ٹائمنگ کی کمی منی کا پیدا نہ ہونا دل دماغ کی کمزوری جن لوگوں نے مشت زنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے اب ان کو انتشار نام کی کوئی چیز نہیں ہے منی پانی کی طرح بلکل پتلی ہے اور کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی ہم بستری کرتے وقت پانی کی طرح بے جاتی ہے جن کے سپرم جو ہیں وہ بلکل ہیں ہی نہیں اور انتشار کی کمی ہے زکاوت حص ہے جریان احتلام کے وہ امریز رہے ہیں اور اب ان کے گھٹنوں میں جان نہیں ہے ان کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے ہم بستری کرتے وقت دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہر وقت سستی کاہلی رہتی ہے جسم ایکٹیو نہیں رہتا پٹھوں کی کمزوری ہر طرح کی کمزوری کے لیے یہ بہت ہی عالی قسم کا نسخہ ہے یہ آپ دیکھ لیں پیچھے میں نے اس کی ویڈیو دی ہوئی ہے وہاں سے آپ جا کر اس کے اجزاء دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بہت ساری جڑی بوٹیاں ڈال کر اس میں پھر گاجر کا رس ڈالا تھا پھر بھنگ کا آرک ڈالا تھا پھر اس میں بور کی داڑی کا جوس نکال کر وہ ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس میں پوسٹ کوکنار وہ ڈالی تھی تو ان ساری چیزوں کے آرک میں باری باری پکا پکا کر ان کا پانی کٹھا کر کے اور آخر میں ہم نے اس کا روپ بنایا ہے اس روپ میں جو ہم نے سلاجیت شامل کی ہے فیم شامل کی ہے جس کو کالی مائی کو بولتے ہیں فیم بھی بولتے ہیں تو وہ شامل کی ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہے اس میں پیپل کا جو ہر ساتھ روپ وہ اس میں پیپل کی داڑی ہوگئے پیپل کے پھل ہوگئے پیپل کی نرم کوپلیں ان کا وہ جڑ وہ ساتھ نکال کے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے اس میں بوہڑ کی داڑی کا بوہڑ کے پھل کا بوہڑ کے کونپلوں کا نرم کونپلوں کا ان کا ساتھ نکال کے وہ اس میں ڈالا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو چیزیں پڑھیں گی وہ اس میں یہ کونچ کا ہم نے ست بنایا ہوا تھا یہ اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک سے ڈیڑھ تولہ تھا ڈیڑھ تولہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد زمورد اس میں جائے گا یہ سارے کشتہ جات میرے خود کے ہی بنے ہوئے ہیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے اس کے بعد جو ہے مرجان اور چاندی کا مرکب کشتہ ہے وہ اس میں جائے گا اس کے بعد جو ہے کشتہ کلی جائے گی پوسٹ انڈے والی بہت عالی قسم کی یہ ایک ایک نسخہ اپنے آپ میں ایک اکسیر ہے اس کے بعد جو ہے یہ کشتہ چاندی جائے گی انار کے راس والی اور پارے کی مدد سے جو بنائی گئی تھی اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس کے بعد جو ہے سنگے یشب جائے گا یہ سنگے یشب ہے یہ دیکھ لیں تو یہ اس میں جائے گا اس کے بعد کشتہ مرگانگ اس میں اس کو ہم اوپر لگا کے اس کی گولیاں بنائی جائیں گی کشتہ مرگانگ کے ساتھ تو یہ استعمال کیا جائے گا اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہ میرا خود کا بنا ہوا کشتہ مرگانگ ہے اس کے بعد جو سب سے عالی قسم کا کشتہ ہوتا ہے کشتہ سیدھاتا تو یہ اس میں جائے گا یہ دیکھ لیں یہ اس میں چلا جائے گا کشتہ سیدھاتا اس کے بعد یہ جو ہم نے سپیشلی سپرم کے لیے بنایا ہوا تھا کشتہ جس مور کے پنکھ والا جتنے بھی سپرم کی موٹیلٹی کم ہو یا سپرم بلکلی کم ہو منی گاڑی نہ ہو تو اس کے لیے ہم یہ اکیلہ استعمال کرواتے ہیں بہت اچھا اس کا ریزالٹ ہے تو یہ اس میں جائے گا کشتہ جسد اس کے بعد کشتہ سنک اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کشتہ ابرک جو مولی کے راس میں بنایا ہوا ہے جس کی تحصیح تھنڈی ہے بخاروں وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ اس میں جائے گا اس کے بعد کشتہ اکیق اس میں جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کشتہ موٹی مربرید پسٹی وہ اس میں جائے گی یہ دیکھ لیں آپ تو یہ ساری چیزیں اسی میں یہ جو بنا ہوا ہے روب اس میں ڈال کر پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کیا جائے گا گوٹا جائے گا اور پھر اس کی آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر مرگانگ لگا لیں تو آپ کی مرضی ہے خوبصورتی کے لیے اگر نہ لگائیں تو بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو بیچ میں ڈالنا چاہیں تو بیچ میں ڈال سکتے ہیں اگر اوپر گولیوں پر لگانا چاہیں تو گولیوں پر لگا سکتے ہیں یہ کچھ تیسے اداتہ پوست کوکنار میں تیار کیا گیا ہے بہت ہی عالی قوالٹی کا کچھ تیسے اداتہ ہے اور انشاءاللہ یہ اب میں آپ کو اس میں شامل کر کے دکھاتا ہوں یہ اپنے آپ میں بہت ہی عالی قسم کی ایک دوائی بنے گی اور جن کو جو لوگ علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں اور اب مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دوائی کام کرتی ہی نہیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی عالی قسم کی ایک نحمت سے کم چیز نہیں ہے آپ ایک بار اس کو ضرور استعمال کریں جن لوگوں کا گرم مزاد ہے گرمی کی وجہ سے زکاوت ہے اس بڑی ہوئی ہے یا جو گرم ممالک میں رہتے ہیں جیسے سعودیہ ہو گیا قطر ہو گیا بہرین وغیرہ ادھر گرم کنٹریز میں رہتے ہیں اور ان کے لئے یہ بہت ہی عالی قسم کا نسخہ ہے جن لوگوں نے مجھت زنی کی وجہ سے اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے پتھوں کو ازائر عیسیٰ کو بلکل ہی ختم کر دیا ہے ان کی عیس پڑ گئی ہے تو یہ سارے کشتہ جات ملانے کا مقصد ہی یہی ہے یہ کشتہ موٹی جو ہے دل دماغ کے لئے بہت عالی قسم کا ہوتا ہے کشتہ حقیق بھی اسی کام کے لئے ہوتا ہے مفرع دل ہے کشتہ جو یہ صحت آتا ہے یہ مسانے کو طاقت دیتا ہے منی کو کارا کرتا ہے کشتہ جست کا بھی یہی کام ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور زکاوت حص کو منی کو پیدا کرتا ہے کشتہ چاندی بھی خاص کر دل دماغ کے لئے بہت ہی عالی قسم کی چیز ہے اور کشتہ سنگی یشب یہ بھی جوار مورا میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی دل دماغ کے لئے اکیلیے کے لئے اگر یہ چیز دی جائے تو یہ بہت عالی قسم کا کام کرنے والی ہیں لیکن ہم نے اس میں اس کا ایک مرقب بنا دیا ہے تو یہ بہت ہی عالی قسم کی چیز بنے گی تو یہ دیکھیں دوستو یہ سب سے پہلے کونچ کا سر تیس میں ڈال دیا جائے گا یہ ڈال دیا یہ گیا ہے اس میں پندرہ درام اس کے بعد کشتہ برکا گیا اس کے بعد کشتہ سیدہ تا یہ دیکھ لیں سیدہ تا یہ اس میں چلا گیا یہ گیا ہے آٹھ کرام اس کے بعد کشتہ چاندی یہ آگیا کشتہ چاندی نارکرس والا کشتہ چاندی نارکرس اور پارے والا یہ اس میں چلا گیا یہ اس میں گیا ہے پانچ کرام اس کے بعد کشتہ جستہ آگیا یہ دیکھ لیں یہ کشتہ جستہ آگیا یہ اس میں چلا گیا یہ چھے گرام ہے اس کے بعد کچھ تیہ کلی گیا یہ اس میں تیرہ گرام ہے اس کے بعد جو ہے یہ عقیق گیا اس کے بعد یہ زمورت گیا عقیق دس گرام ہے زمورت پانچ گرام ہے اس کے بعد یہ موٹی گیا موٹی پسٹی تو یہ بارہ گرام ہے یہ چلی گئی اس میں اس کے بعد جی یہ کشتہ اب رکھیں سنگ یشب ہے یہ چلا گیا اس کے بعد جی یہ کشتہ مرجان چاندی والا یہ اس میں چلا گیا اس کے بعد یہ کشتہ برکھ سنگ یشب تین گرام ہے کشتہ برکھ چار گرام ہے اور کشتہ جو مرجان چاندی والا ہے وہ بھی چار گرام ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھ لیں یہ سارے کشتہ جات اس میں ہلو گئے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کیا جائے گا اور ان کی گولیاں بنی جائیں گے موسیقی موسیقی